دیش کس سے چلے گا سروچ عدالت کے فیصلوں سے پانوے میں جو ہوا وہ ایک آپرادھک گھٹنا تھی یہ سب سروچ عدالت کر رہا ہے اب دیش تو سروچ عدالت کے فیصلوں سے ہی چلے گا نا ویسی جی دیکھئے دیش کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا وہ ہماری آخری کوٹ آف اپیل ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ وہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں تھا میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں جس جیس ورما نے صحیح کہا تھا سپریم کورٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ انفیلیبل نہیں ہے یہی سپریم کورٹ نے ای ڈی ایم جبل پور کو چالیس سال پہلے صحیح کہا تھا پھر یہی سپریم کورٹ نے اس کو غلط کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیا سپریم کورٹ فیصلہ آنے کے بعد بھی پردان منطری کا یہ نہیں جانتے کہ بابری مسجد میں پالن پور کا ریزولوشن بی جے پی نے پاس کیا کیا پردان منطری نہیں جانتے کہ اڈوانی کی رت تیاترہ اور ڈکلی تھی کیا پردان منطری نہیں جانتے کہ چھ ڈیسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا ارے یہ سب ہسٹری ہے کا حصہ نہیں ہے فیکٹ بھی تو ہے نا میڈم اور سپریم کورٹ نے اس تمام باتیں کی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پردان منطری کو بلائیے کیوں سپریم کورٹ کو آپ خامہ خام بیش میں لاتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہم نے اپنی رائے دی یہ پردان منطری کا جانا مستقبل میں اور بھی ایسے کئی مذہبی عبادت گائے ہیں جہاں پر سنگ پریوار کی نظریں آج بھی ہیں اسی لیے بار بار ان کا نعرہ یہی تھا کہ بابری ایک جھانکی ہے اور بھی کئی باقی ہے یہ ہوگا سپریم کورٹ نے ابھی ایک عرضی داخل ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے اس کا بھی نوٹس نہیں لیا وہ کہتے کہ نائنٹی نائنٹی ون ریلیجیس پلیس و ورشپ کو ختم کیا جائے یہ کیوں ہو رہا ہے پھر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے دیش کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہے پدان منتری پدان منتری ایک کانکرر کے روڑ پہ جا رہے ہیں پدان منتری اپنا مجوریٹیرین پولٹکس کو دیش پر تھوک رہے ہیں یہ دیش کے شکلوریزم کے لیے ٹھیک ہے اپنے ہی دیش میں پی ایم کانکرر کیسے ہو گئے سر وہ چدالت کا فیصلہ ہے اور وہاں پی ایم جا رہے ہیں آپ بابر کو کانکرر نہ کہہ کر نریندر موڈی کو کانکرر تو کہہ رہے ہیں اگر پرائیم منسٹر وہاں پر بحیثت پرائیم منسٹر بن کے جائیں گے تو پرائیم منسٹر بھی نہیں بنیں گے بلکہ کانکرر بن کے جائیں گے اس لیے کہ وہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی ہندوطوہ آئیڈیالوجیز کو نہیں مانتے کہ دیکھو ہم نے کانکر کر لیا ہم نے خبزہ کر لیا ہم نے کامیابی حاصل کر لی یہی تو پیغام جائے گا سپریم کورٹ کبزہ تھوڑی کر آتا ہے ویسی جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مان لو سپریم کورٹ کبزہ تھوڑی کر آتا ہے زمین پر سپریم کورٹ کا فیصلہ زمین پر کبزہ تھوڑی کر آتا ہے سپریم سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں یقین ہے نیپکس کورٹ ہے مگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے متفق نہیں ہے مگر پردھان منطری اگر وہاں پر جائیں گے تو پردھان منطری تو یقیناً بحیثتیں کونکرر بن کے جائیں گے وہ پیغام دیں گے ان تمام مسلمانوں کو جو اس دیش کے اول درجے کے شہری ہیں وہ پیغام دیں گے اس دیش کے ان تمام ہندووں کو جو آج بھی اس دیش کے سیکرورزم کو گاندھی کے رمبیٹر کے پیغام کو مانتی ہیں کہ دیکھو جو چیز ہم نے نائنٹین ایٹی نائن میں شروع کی تھی آج ہم نے اس کو کامیابی حاصل کر لی یہی ایک تلخ ریالیٹی ہوگی یہی ایک پیغام پورے دیش کو جائے گا سر یہی دقت ہے کیا آپ کی کہ نریندر موڈی کی وہ چھوی جو ہے وہ اور بھی بڑی ہوگی وہ بی جے پی کو اور بھی اس سے فائدہ ہوگا نہیں میری پریشانی سمبیدھان ہے میڈم میں سمبیدھان کو بچانا چاہ رہا ہوں میری پریشانی سمبیدھان سے جس طریقے سے دیش چل رہا ہے نا تو سمبیدھان کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں نائنٹی ٹو میں جو ہوا وہ تمام نے دیکھا رول آف لاو کمزور ہو گیا کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی ہیں اسی لیے مجھے سمبیدھان کی فکر ہے مجھے سمبیدھان کی فاظت کرنا ہے جب میں بحیثت ایم پی سمبیدھان پر اللہ کے نام پر اوت لیتا ہوں تو مجھے ضرور یہ کہ میں سمبیدھان کی فاظت کرنے کے لیے نریندر موڑی کے خلاف اگر بول رہا ہوں تو بولنا پڑے گا اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ ان کا ضمیر ان کو اگر گوارہ کرتا ہے تو وہ جانے مگر میرا ضمیر مجھ کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں خاموش بیٹھا رہا ہوں کہ سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسی لیے میں آواز بلند کرنا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ دیش کا ایک بہت بڑا حصہ میری آواز کو تائید کرے گا وہ سامنے آ کر نہیں کہے گا مگر دل ہی دل میں وہ جانتے ہیں کہ جو اصد الدین ہوئی سی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں